جکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں جب بندہ جکر سے رکھ جاتا ہے تو فرش کے تعمیر سے رکھ جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلا تعمیر تم نے کیوں روک دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی نہیں آیا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو سخت سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم سات مرتبہ پڑھے ایک گمبد اس کے لئے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے ذکر جہنم کے لئے آر ہے اگر کسی بدعملی کی وجہ سے ذہنم کا مستحق ہو جائے تو ذکر درمیان میں آر بن جاتا ہے اور جتنی ذکر کی کشت ہوگی اتنی ہی پکتہ آر ہوگی ذکر کرنے والے کے لئے فرشتے استقفار کرتے ہیں حضرت عمر بن عاش رضی اللہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہی کہتا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما